ایک کہانی ہے دو ملکوں کی بھارت اور پاکستان کے دو ہیروز کی جنہوں نے اپنی دھرتی کا حق ادا کیا اپنے ملکوں کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اپنی قوم کو ایٹمی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا لیکن جب بدلے کی باری آئی تو بھارت پاکستان بربازی لے گیا بھارت نے ایٹم بوم اور میزائل پروگرام دینے والے سائنستان کو ملک صدر بنایا ان کی زندگی پر فلمیں بنائی گئی قومی اور عالمی سطح پر ان کو عزت دی گئی لیکن دوسری جانے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والے مشکل ترین حالات اور انتہائی محدود وسائل میں ایٹمی پروگرام کو کامیاب کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کی گئی عالمی مجرم بنا کر پیش کیا گیا قید تنہائی اور نظربندی کی عذیتیں بھی دی گئی اس قومی بدسلوکی پر آج پوری قوم شرمندہ ہے اور علمیاں یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی مضمت نہیں کی جا رہی صرف ایم کیم کی جانب سے محسن پاکستان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی مضمت کی گئی ہے کسی کی اتنی بڑی کانٹریبیوشن تھی جتنی اس ایک فرد باہد کی تھی کیا ہم نے اس فرد باہد کو وہ جو احسان کر کے گیا ہے کیا ہم نے اس کے شایان اشان اس کی زندگی میں اس کو وہ نام اور مقام دیا ہے کیا وہ کہنے پہ مجبور نہیں ہوئے وہ جو مجھے وہ اہمیت نہیں مل سکی جو ملتی ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت پاکستان کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آج بیس کروڑ پاکستانی ڈیڑھ سو کروڑ بھارتیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں ایٹم بوم کی وجہ سے بھارت پاکستان پر میلی نظر ڈالنے کی جررت نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر قدیر خان اپنی موت پر بھی اس توجہ کے مستحق نہیں تھے جو بھارت کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقلام کو اپنی وفات پر ملی تھی دوہزار پندرہ میں جب ڈاکٹر عبدالقلام کا سفر آخرت آیا تو ملک کا وزیراعظم نرندر مودی فیشسٹ اور مسلمان دشمن ہونے کی باوجود اپنے ملک کے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے وہاں پر موجود تھا لیکن آج محسن باکستان کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیراعظم اور صدر مملکت کے پاس وقت نہیں تھا صرف وزیراعظم اور صدر مملکت ہی نہیں بلکہ سوائے وزیراعلا سندھ کے دیگر تمام صوبوں کے گورنر اور وزرائے آلہ نے تازیتی پیغامات جاری کر کے ہی اپنی ذمہ داری نبھائی پی ٹی آئی حکومت کے اس رویے نے ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو آخری وقت تک دکھی کیے رکھا اپنی وفاہ سے صرف چھے دن پہلے محسن باکستان نے وزیراعلا سندھ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے پھول بھیجنے پر وزیراعلا سندھ کا شکریہ ادا کیا اور شکوا کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم اور وزرائے آلہ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب میرے مرنے کی اچھی خبر سننے کا انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر قدیر خان پی ٹی آئی حکومت اکثر ہی اپنی ناراضی کا اظہار کرتے رہتے تھے ڈاکٹر قدیر خان صرف حکومت سے ہی نہیں ریاست سے بھی خفا تھے انہیں عوام سے نہیں طاقت کے مراکز سے گلا تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ بھارت نے ملک کو ایٹم بم بننے دینے والے سائنس دان کو ملک کا صدر بنا کر شکریہ ادا کیا لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے سائنس دان کو ہم نے مجرم ثابت کروا کے احسان کا یہ سلا دیا دوہزار چار میں ڈاکٹر قدیر خان کو غیر قانونی طور پر ایٹمی پھیلاو کا ذمہ دار ٹھیرایا گیا تھا جس پر مشرف حکومت نے ان سے ٹی وی پر اعتراف جرم کروایا اور بعد میں انہیں نظر بند کر دیا گیا لیکن بعد میں ڈاکٹر قدیر نے خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے صرف ملک بچانے کے لیے ایٹمی ٹکنالوجی کے پھیلاو کا الزام اپنے سر پر لیا ایک طرف بھارت کو ایٹمی طاقت بنانے والا ملک کا صدر تھا ملک پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں گھوم پر رہا تھا تقریریں کر رہا تھا تقریبات میں شرکت کر رہا تھا اس کو اعزازات سے نوازہ جا رہا تھا لیکن دوسری جانب پاکستان کا محسن قید تنہائی کاٹ رہا تھا دوہزار نو میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی ختم کرنے کی حکمات بھی جاری کی اور کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر ایک آزاز شہری ہیں لیکن عدالتی حکم کے باوجود محسن پاکستان پر ریاست پاکستان کی سختیاں ختم نہ ہوئیں اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت پر کڑے پہرے تھے اسی رویہ نے ڈاکٹر قدیر خان کو ریاست سے خفا کر دیا وہ محبے وطن تھا وہ محسن تھا اس سے ملک کی خدمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا لیکن بدلے میں اس کو ہم نے کیا دیا زلط تظلیل قید تنہائی اپنے اس کیے پہ پشتاوا دیا اپنے گناہ اس پر تھوپ دیئے وہ عدالتوں سے اپنی آزادی کی بھیک مانگتا دنیا سے چلا گیا آج پوری پاکستانی قوم اپنے محسن کے ساتھ ہونے والے سلوک پر شرمندہ ہے ناظرین ان کی مغفرت اور ان کی درجات کی بلندی کیلئے اٹھتے بیٹھتے دعا کیا کیجئے آپ کا اور میرا یہی کفارہ ہے جو ہم اور یہی ایک بدلہ ہے جو چکانے کے ہم کوشش کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین ان میں سیاسی بہران شدت اختیار کر گیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض عراقین نے وزیراعلا جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کراتی ہے تحریک عدم اعتماد میں چودہ عراقین سوائی اسمبلی کے دستخط ہیں اس پر بات کرتے ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب سے جام کمال صاحب چودہ عراقین اسمبلی نے دستخط بھی کر دیئے اور باقی عراقین ملا کے ایک تالیس لوگ بن رہے ہیں آپ کیا اتنا بڑا بلو جو آپ کو ہونے جا رہے اس کا آپ سسٹین کر پائیں گے دیکھیں اعتماد سے پہلی بڑی چیز ہے کہ اس دفعہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے اس میں ممبران کا زیادہ تر کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی اور تین ممبران دوسرے جماعتوں سے ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارمز کے حوالے سے کی بات تو میں بالکل نہیں کروں گا تو یقینی طور پر ان لوگ کو حمایت حاصل ہونی چاہیے جو ہماری اپنی پارٹی اور اپنی کولیشن ہے جو ہم تقریباً یہاں چھبیس لوگ دوسرے سائٹ پہ ہیں اور جہاں تک آج کے عدم اعتماد کی بات ہے تو یقینی طور پر اس حوالے یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ سگنیچر پر تو یقینی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا اعتراض جمع کرایا ہے یا اپنا عدم اعتماد جمع کرایا ہے لیکن آج ہم نے ان کو ایک ساتھ ایک جگہ دیکھا بھی نہیں تو ہم اس بات پہ میں کمس کم بلیو رکھتا ہوں کہ ممکنہ طور پر جب پچھلے تقریباً پنگرہ بیس دنوں سے ہم بھی مختلف اپنے انہی عراقین سے ملاقات کر رہے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ یہ ایکسٹریم ویو پوائنٹ جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے لینا چاہیے لیکن وہاں کچھ ایسے دوست یقینی طور پر چار پانچ موجود ہیں جو اس چیز کو ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف یو سے لے جانا چاہتے ہیں اور ایک حکومت کو جو بڑی سٹیبل انداز میں اپنا کام کر رہی ہے اور انہی لوگ کی بلا بربود کے لیے کام کر رہی ہے جس سے وہ مطمئن بھی ہیں بغیر اس کے کچھ اختلافات یقینی طور پر انفراضی طور پر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے اندر چیزوں میں تھوڑی بہت تفضیلی آنے والے ایک دو دنوں میں ضرور دیکھیں گے اور میں امید ہوں کہ انشاءاللہ اس آدم اعتماد کے حوالے سے پہلے ہی ہم چیزوں کو کوشش کریں گے فلیکسیبیٹی کی طرف لے جائیں اچھا اپوزیشن کی جو بات ہے یا ان کی دلیل کہلیں یا آپ کے اگینسٹ ان کا موقف جو کہہ لیں وہ کوئی ٹھوس بات نہیں کر رہے مطلب وہ بات کریں مہنگائی پہ بات کریں وہ گورننس پہ بات کریں عداد و شمار کی فیکشن فگرز لے کر آئیں سر ہم نے دیکھا ماضی میں حکومت بنانے والے اور گرانے والے جو ہوتے تھے وہ کدھر ہیں کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ٹھوس بات نہیں ہے ہو سکتے کوئی اشارہ ہوتی ہے تو یہ اشارہ دینے والے کون ہیں کہاں ہیں دیکھیں ایک چیز تو میں بڑی کلیر کر دوں کہ الحمدللہ ان تین چاڑھے تین سالوں میں جام کمال کی حیثیت سے میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو انفرادی طور پر مجھے فائدہ دے اور میری ذہن پر ہو بلوچستان حکومت ایک حکومت میں آپ آتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں جن کا ذکر آپ نے خود ہی کیا روزگار سرام کرنا اور علاقے کی ترقی اور ایک حکومت کے کردار کو آگے کی طرف لے جانا بیتری کی طرف یہ انپریسیڈنٹ ہے کہ بلوچستان کے حسی میں اتنے بڑے تین ڈیولپمنٹ بجٹ کبھی نہیں آئے اور اتنے تین بجٹ کبھی اتنے بڑے نمبر پہ انہیں کی نائنٹی فائیف پرسنٹ یوٹیلائزیشن ان بجٹ کی کبھی نہیں ہوئی جو ابھی ہم نے کیا ہے اور ہر جلے کو اسی انداز میں ہم نے ایک امبریلہ سکین کے تحت کام دیا ہے جو ہر ڈسٹک میں کام ہونا چاہیے چاہے سکول صحت روڑ ڈین کچھ بھی ہو دوسری بات ہے اس حکومت میں الحمدللہ آج کے دن تک تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار روزگار سرکاری میکمو کے طروح ہم نے دیا ہے جو کہ ان سارے ڈپارٹمنٹ اور حلقوں میں ہوئے تو یہ دونوں کام بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے اور کوئی اگر کہتا ہے کہ جی کام نہیں ہوا ہمارے کام نہیں ہوئے تو یہ ایک بڑا غلط روخ ہے اور بڑے غلط چیز کی طرف لے جانا ہے تیسری چیز جو ایک حکومت کرتی ہے کہ گوڈ گورننس کے حوالے سے سارا میکانیزم اچھا کرے چاہے وہ کیابنٹ کے ڈیسیشنز ہو سب سے زیادہ ہم نے کی ہیں لیجسلیشن ہو سب سے زیادہ ہم نے کی ہیں لوکل گورننٹ کے ڈیسینٹرلائزیشن ہو وہ ہم نے کی ہیں ایڈویسیشنز کے سیٹرز کا معاملہ ہو وہ ہم نے کی ہیں اداروں کو قائم کرنے کی بات ہو وہ ہم نے کی ہیں صحیحہ تو ایڈوکیشن ہو تعلیم باقی ساری چیزوں میں انپریسیڈنٹڈ کام ہوا ہے اور کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے آخری بات آپ کی میں یہ ضرور بتاؤں گا دیکھیں ایک جمہوری انداز میں چیزوں کو ہم نے بڑے اچھے انداز میں چلایا اب کچھ ایسے دوست یقینی طور پر جو پہلے دن سے یہی شیال رکھتے ہیں کہ ہمیں وزیرالہ ہونا چاہیے ہم حکومت چلائیں شاید ماضی میں ایک سلسلہ ایسا ضرور چلا ہوگا جہاں انہوں نے کچھ کان کیا یا کچھ ایسی تیش رکھتے ہیں کی کچھ حکومتیں سینج ہوگیں لیکن حق دلے ایک بڑا سٹیبل انداز میں چیزیں ایک صوبے میں چل رہی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ڈی سٹیبلائزیشن بلوچستان کی ترقی کو آگے جانے سے روکنے نے ایک سیکٹر بن سکے اچھا یہ تو لوگ یہ جام صاحب کون لوگ ہیں یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں نہیں جی ہمارے پارلیمنٹ کے حصہ ہیں جو آپ ہی سب سے سامنے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا قدوس زندو صاحب کی شکل میں آگے ہوں یا ارسد بلوچ صاحب کے بلکہ ارسد بلوچ صاحب تو بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے ہمارے دو ممبروں کے ساتھ کوالیشن پارٹنر ہیں اور میرے خواہ جتنا ان کی عزلے میں میں نے کام کروایا ہے یا ہماری حکومت نے کروایا ہے شاید کبھی بھی نہیں ہوا ہوا اچھا جام صاحب تین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیا اور وہ تین تحریک انصاف کے ہیں تو کیا اب آپ وفاق اور آپ کے تحادی جو ہیں ان کی آپ جو ان کی سپورٹ ہے وہ بھی آپ کھو چکے ہیں نہیں جی ان میں سے تین لوگ تحریک انصاف کے نہیں ہے ایک آدمی تحریک انصاف کے اور باقی تقریباً چھے ممبر وہ ہمارے ساتھ اس کوالیشن میں ہیں اچھا یہ بتائی کہ کتنا مطمئن ہے اب آپ کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ناکام ہوگی آپ وزیراعلا رہیں گے اتمنان آپ کا جو ہے وہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ روم جلتا رہا اور نیرو بانسری بجاتا رہا دیکھیں یہ جمہوریت ہے یہ پالیمانی نظام ہے عدم اعتماد اگر انہوں نے جمع بھی کرایا ہے تو انشاءاللہ اس عدم اعتماد کو بالکل ہم ایک سٹرونگ طریقے سے فیش بھی کریں گے آخری دن تک انشاءاللہ کریں گے ان کا نام لے کر ان پر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا الزام لگا رہی ہیں عدالت میں اس سے متعلق ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے دوسری جانب شہباز شریف مقتدر ادارے کے وکار کی بات کر رہے ہیں اور حکومت کو یہ وکار داغدار کرنے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں بیانات کا یہ تضاد سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا نون لیگ پھر سے گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کھیل رہی ہے کیوں کہ مریم نواز نے الزام تو ایک فرد پر لگایا ہے لیکن سوال پورے ادارے پر اٹھایا ہے جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ججز سے بنچ بنواتا ہے تڑواتا ہے جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے تو وہ ادارے کے وکار میں اضافہ کرتا ہے تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وکار میں اضافہ کرتے ہیں اور اسی پریس کانفرنس میں جب مریم نواز سے شہباز شریف سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے پھر یہی تاثر دیا کہ مقتدر ادارے کے فرد واحد کا نام لے کر ان پر الزام لگانا یہ مریم نواز اور نواز شریف کا ذاتی فیصلہ ہے اس میں شہباز شریف کی رضا مندی شامل نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی جنگ ہے جماعت کو اس پہ نہ لیا جائے شہباز شریف آپ مجھ سے میری بات کریں شکریہ میں اپنی بات کر رہی ہوں جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون دماگ کی اوپر ہے آپ کے ساتھ سکینڈ کر رہے ہیں یہ جماعت کی بات نہیں ہے یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بلکل سچ ہے اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے ہماری اپنا کیس ہے ہم لڑ رہے ہیں نہ جماعت کو بیچ میں نہ لائیں یعنی مریم نواز واضح کر رہی ہیں کہ مقتدر ادارے کے خلاف یہ بیان بازی ان کی اور ان کے والد کی پولیسی ہے ان کی جماعت کی پولیسی نہیں ہے وزیر داخلہ شیخ رشید بھی مریم نواز کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو مفاہمت کی کوشش کرتے ہیں لیکن مریم اس کوشش پر جھاڑو پھیر دیتے شہباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جاڑو پھیر رہی ہے یہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے آخری شیر پہ کرتا ہوں یوں رو رو کے یوں رو رو کے تو عشقوں کی آپ رو نہ گوا گھر کی بات بھر ہی میں رہے تو اچھا ہے دوسری جانب شہباز شریف شریف ایک بار پھر مقتدر ادارے کے حق میں بیانات دے رہے ہیں تقرریوں اور توادلوں کے بعد پیدا ہونے والی افواہوں پر وزیراعظم عمران خان کو الزام دے رہے ہیں ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کے دفاع کا سمیدار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے موڈی اس ادارے کے وقار کو نقصان پچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یوٹن مارتے ہیں انہوں نے جس طریقے ان نازق معاملات کو ہنڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افتہ ہو سکتا ہے اعلی سطح پر ہوئی تقرریوں کے بعد حکومت اور اداروں میں رنجش کی افواہیں تو آج سامنے آئی ہیں جبکہ مریب نواز شریف نے آزاد کشمیری الیکشن کے دوران کہا تھا کہ عمران خان جس ایک پیج کا ذکر کر رہے تھے وہ ایک پیج نواز شریف نے پھاڑ ڈالا ہے موجودہ تناظر میں اٹھانہ جولائی کو کی گئی یہ گفتگو ایک بار پھر بارل ہو رہی ہے عمران خان کا نواز شریف سے گھبرانہ بنتا ہے کیونکہ ایک پیج ایک پیج ایک پیج کا جو یہ راگ الابتہ تھا نواز شریف نے وہ پیج پھاڑ دیا ہے اور ابھی آپ سب کو اس پھٹے ہوئے پیج کے ٹکڑے یوں اڑتے میں نظر آئیں گے جبکہ وزیر آزم عمران خان کے بیان سے بھی اپنی مرضی کے مطلب نکالے جا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے یہ بات کی کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا مسئلہ ہے لیڈر ہی نہیں ملتے لیکن اپنی بات کی وضاحت نے انہوں نے جو مثال پیش کی اس کو مختلف معنی پہنائے جا رہے ہیں جب حکومت سے سیول ملٹری تعلقات پر سوال کیا جاتا ہے تو واضح جواب نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ خود کو فوج کا ترجمان کہنے والے شیخ رشید بھی اس سوال کو فواد چودری اور پرویز خٹک کے کورٹ میں پھینگ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں دیکھیں سیول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن فواد چودری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ سیاسی منظر نامے پر تناؤ کی کیفیت ہے اور مسلم لیگ نور مدستور گٹ کوب بیٹ کوب کھیل رہی ہے مفاہمت بھی کر رہی ہے اور مضاہمت بھی حالانکہ ملک کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اداروں سے لڑائی کر کے اقتدار تک پہنچنا محال ہے اقتدار کا حصول مفاہمت کے راستے پر ہی چل کر ممکن ہے کیا اس راستے کا علم نواز شریف جیسے منجے ہوئے سیاستدان کو نہیں ہے کیا نور لیگ کے لیے گٹ کوب بیٹ کوب کی پالسی ترک کرنے کا وقت آ چکا مفاہمت کا راغ علاپ کر یہ ایک دھڑا مفاہمت کرتا ہے دوسرا سیدھی کنفرنٹریشن کر رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ملک متحمل ہو پائے گا اس کا علی یہ گوڈ کوب بیٹ کوب نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گوڈ کوب بیٹ کوب نہیں ہے دونوں فیملی کے جو حصے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ریلیف ملے دونوں فیملی کے حصے چاہتے ہیں کہ ہمیں شاید دوبارہ اقتدار میں حصہ ملے اپروچ کا فرق ہے نواز شریف صاحب اور مریم کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشر جنریٹ کر کے ہم اپنے لئے جگہ بنا پائیں گے شہباز شریف کا ہمیشہ سے خیال یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئیجسٹ کریں اور آپ کنفرنٹ نہ کریں اب حالات اس تحش پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب اب ان میں سے ان کو ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا بکوز شہباز شریف اور ان کی حصابزادیں ان کی فیملی ان کو بہت زیادہ سیریس دوسرے خطرات بھی ہیں میاں صاحب باہر ہیں میاں صاحب کے بیٹے باہر ہیں میاں صاحب کے پیسے باہر ہیں ایک مریم یہاں پہ ہیں مریم ان کو پتا ہے ایک خاتون ہے اس پہ گورنمنٹ یا ایڈمیسٹریشن اس طرح نہیں سٹائک ڈاؤن کر سکتی جس طرح ایک مرد پہ آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ فیزیکل انکراسٹریشن فیزیکل جیلز ورہ ان کے خطرات بہت زیادہ ہیں اور ڈیفرنسز اب اس ساتھ تک ہیں کہ یہ شہباز شیف صاحب کی فیملی کا بھی فیصلہ ہے کہ ہم نے اب نواز شیف کی فیملی کے لیے نواز شیف کی بات نہیں کہا نواز شیف کی فیملی کے لیے جیل نہیں کاٹنی اور یہ اب گوٹ کورپ بیٹ کورپ نہیں ہے اب میرا خیال ہے نواز شیف صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا وقت آ رہا ہے کہ کون سا بیانیاں کون لے کے کس طرح چلے گا یعنی سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے کوئی لڑکے کرنا چاہ رہا ہے مالک صاحب یہ جو ایک حکومتی صفوں میں سراب پہا جاتا ہے اور حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوں کہہ لے کر تقرریوں کے حوالے سے بھی اور اس کے بعد بھی ایک عجیب سی بیچینی نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس کا اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتا نہیں ہے اور خاص طور پر نون لی نہیں فائدہ تو آپ اٹھائیں گے نا اگر لیٹ سے فائدہ کیا ہوگا اگر میں نون لیگ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت فار اگزامبل ڈسکشن سیکھ کے لیے کہ جی پرائیم نیسٹر اور آرمی چیف میں کوئی ڈیفرنس آف اپینین آگیا ہے لیٹ سے ڈی جی آئی سائے کے اوپر فائدہ میں تب اٹھاؤں گا اگر میری کوئی میں ایک آپشن کے طور پہ ایک ناراض آرمی چیف کے سامنے ٹیبل پہ ہوں میں تو اس وقت آپشن ہی نہیں ہوں جو بات کرتے ہیں اگر آپ آرمی چیف ہوں اس ملک کے اور جو آپ کے بارے میں باتیں کریں میاں صاحب اور مریم رواز کہ آپ ان کو آپشن سمجھیں گے وزاوی امران خان آپ نہیں سمجھیں گے ہاں اگر یہ شہباز صریف ہوتا تو شاید آپ آپشن بی بنتے یا آپ آپشن سی بنتے تو فائدہ اٹھائیں گے کیسے یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ یہ خود confusion ہے ابھی ابھی پی ایم ایل ایل ای یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کون سی اپروچ انہوں نے لینی ہے یہ ون سٹیپ فوروڈ ٹو سٹیپ پیک اور تھری سٹیپ سائیڈ ویز ہیں دیکھئے ابھی آپ نے حمزہ آپ ایکسینشن کی بات دیکھ لیں مریم کا بیان آیا میں اس گناہ شامل نہیں حمزہ کا بیان آیا کہ جی یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا سب کچھ تھا جب دوبارہ بات ہوئی تو حمزہ نے کہا کہ ہم نے کسی ادارے کو کاٹ کے اپنا وزن نہیں بڑھانا ہم نے اپنا وزن اپنے آپ بڑھانا ہے ادھر وہ نام لے رہے ہیں ادھر وہ ایک کوئیجسٹنس کی بات کہہ رہے ہیں یہ فرق بہت زیادہ ہے اس لئے میرا نہیں خیال کہ یہ چاہتے ہوئے بھی اگر آج میں مان لوں ان کا بیانیاں کہ جی ڈیفرنسز پڑ گئے ہیں اور ایک سمجھ کا فائدہ اٹھانا چاہیے تو فائدہ تو تب اٹھائیں گے اگر ان کی میسیج میں کلیریٹی ہو ان کے تو میسیج میں کلیریٹی کوئی نہیں ہے یہ تو خود ابھی کنفیجن کا نشان نہیں تو ابھی تو یہ ایک دوسرے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سا پی ایمل کا اصل بیانیاں کیا ہے نوبنی نوس مالک صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی آپ اپنے پروگرام میں ایک جملہ اکثر اسعمال کرتے ہیں یہ ایک چیز آپ کو بتا ہے بڑی بڑی لے مین یہ اپروچ ہے کہ ہاں اگر آپ کسی سے پھڑا مول لوگے تو کبھی بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں سوچے گا وہ یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی مطلب مریم صاحب کو سمجھ نہیں آرہی اگر وہ ریلیف لینا چاہتی ہیں اور سیاست میں ایک مقام حصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کوئی اکداری کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرنا وہ بھی اس لیول پہ جا کے تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے علی دیکھیں تجربے کا کوئی نچوڑ نہیں ہے تجربے کے بارے میں کہتے ہیں یہ تجربے سے انسان سیکھتا ہے ان کا خیال تھا پی ڈی ایم بنائی ان کا خیال تھا پتہ نہیں پی ڈی ایم کیا کرے گی اور جناب ہمیں اگدم اتنا راشن پانی چڑیں گے میا صاحب نے نام لے لی جیسے آپ کا میں سن رہا تھا کومنٹ آپ نے کہا جی ایک دف نام لے لی انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا ڈی جی آئے کا نام لیا ڈی جی سی کا نام لیا پھر جناب بیٹھ گے پھر تھوڑی بہت باتیں چلیں گی بیک ڈور پہ چلیں بہت بلو ہٹ بلو کھول اب دوبارہ اب پھر فرسٹریٹ ہوئے میں اب اس دن انہوں نے شاکت صدیقی گابیان نکال لیا جیسے دن پرموشنز ہو رہی تھی ساری اس دن نام لے لیا اب اس دن یہ بھی کہا دیا کہ اگر ایک شخص کی اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی تو وہ تھپڑ کے برابر ہوگا قوم پہ اور سب کچھ یہ امیچورٹی ہے خاص طور پہ جن انسیوشنز کے ساتھ میاں صاحب نے ساری زندگی خوب دلائی ملے صاحب نے بات کارٹ روز بائے ہوم مریم کی تو سمجھ میں آگے کہ پلٹیکل انمیچورٹی ہو سکتی ہے سر پیشہ نواز شریف ہیں اور ساتھ پروید رشید ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے طرح سے پلٹیکل منٹور ہیں وہ بھی پلٹیکلی انمیچوری صاحب کی جہاں تک جہاں تک پروید رشید صاحب پرویش صاحب ہمیشہ سے بڑے ہارڈ لائنر حاک رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی شاکی نہیں ہے وہ ان کی ہمیشہ ایک سیم پوزیشن رہی ہے اور میں I must give him credit کہ ان کی یہ پوزیشن ہمیشہ سے اپوزیشن میں بھی رہی ہے اور اہد اقتدار کبھی انسان رہی ہے تب بھی رہی ہے اور کبھی انہوں نے چھپایا نہیں ہے اسی لیے تیرہ نو سرپرائزز دیر میاں صاحبہ میاں صاحبہ خیال تھا کہ شاید یہ باتیں وہاں تک نہیں جائیں گی جہاں تک چلی گئی ہیں اور ایک چیز میں علی اور شیئر کروں جو میرا اپنا اندازہ ہے again I could be wrong جی جی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میاں صاحب کے ڈیسینز ون وے ہیں میرا نہیں خیال اب مریم بھی میاں صاحب کی ڈیسینز کو بہت سیریسلی امپیکٹ کرتی ہیں یہ وہ بالی مریم نہیں ہیں جو آج سے دو سال پہلے تھی کہ میاں صاحب کے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وہ کہیں کھڑی ہو جائیں کھڑی ہو جائیں بہت سی ڈیسینز امپیکٹ کرتی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کی گورنمنٹ گری تو پہلے انہوں نے انانس کیا تھا کہ شہباز شریف پرائم نیسٹر ہوں گے پھر چینج ہوگا کہ نہیں نہیں ہمیں شہباز شریف کی ضرورت ہے وہ پنجاب پہ رہیں گے ہم سنٹر میں شاید حکان کو لائیں گے کیا ضرورت ہی پنجاب میں وہ زیادہ ڈیلیور پرائم نیسٹر کرتے ہیں انٹرم گورنمنٹ کے کہ وہ ریمیننگ ون یئر کے کہ وہ پنجاب میں کرتے کیونکہ فیملی میں بیگم صاحب آنے اور مریم نے they made it a point کہ شہباز شریف نہیں بنیں گے یہ ریالیٹی ہے تاریخی حقیقتیں اب بھی اب میاں صاحب is not spring chicken anymore میاں صاحب is 70's میں ہے اس age میں آپ اپنی فیملی بے زیادہ ریلائے کرتے ہیں مریم اس کاٹ فرم دی سیم کلوت اس کی بہت آتے ہیں بہت سٹائل انہوں نے اپنے والد سے لیا ہے وہ زیادہ ریزنیٹ کرتے ہیں مریم اپنے والد کے ساتھ بجائے اپنے صاحبزادوں کے تو اس لیے یہ ٹو بے سٹریٹ ہے اس لیے مریم بھی جو اپنے والد کی اگریسیف سائید ہے اس کو زیادہ فیڈ کرتی ہیں زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور جو مریم کیمپ ہے علی وہ ان کے دماغ میں یہ ہے جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ یہ بھی آفرز دی گئیں پنڈی میں لوگ جو گے انٹرلوکیٹیرز جو بات کر رہے تھے کہ جی مریم دوزار اٹھائیس کے بعد آ جائیں کسی کو اتراز نہیں ہوگا مریم دوزار تیئس کے بعد آ جائیں لیکن جو مریم کا کیمپ ایڈوائزز کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ چار پائن سال بھی مریم ڈیریکٹلی پاور میں نہ آئیں اپنی پارٹی میں تو پھر شاید ان کو یہ موقع نہ ملے یہ اس وقت وراست کی جنگ ہے اس وقت کوئی اور ایشو نہیں ہے جو الٹیمٹلی مریم ہی کی ہے لیٹ می پوائنٹ اٹھائیس الٹیمٹلی مریم کی ہے لیکن ان کے اڈوائزرز کا اور ان کا میری طلاع کے مطابق جب میں ڈوگوں سے بات کرتا ہوں تو تاثر یہ ملتا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے گیپ جانے دیا تو شاید یہ دوسری برانچ آف دو فیملی میں چیز چلی جائے کی واپس نہیں آئے گی یہ اب وراست کی جنگ ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے اچھا مالک صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے اس پہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں گورنمنٹ کی انکومپیٹنسی بہت سے سیکٹرز میں نمائے اثر بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ان کی الیکشن کیمپینز میں زمنی الیکشن کی کیمپینز میں ایکسپلائٹ کیا جاتا بجائے اس کے کہ وہ ایک ادارے کے ساتھ کر رہے ہیں جس کا اب کل لینا دینا نہیں ہے کسی بھی چیز سے اس طرح سے تو سر یہ ایک سمپل اپروچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے تجربے کے مطابق یہ فائدہ دے گی ان کو بکوز اب جو بھی وہ ہو رہا ہے صرف وہ الیکشن کیلئے ہو رہا ہے دوزار تیس کی الیکشن کیلئے ہو رہا ہے یہ فائدہ دیتی ان کو یا پھر جو ابھی اپروچ ہے کنفرنٹریشن کی آل آٹ کنفرنٹریشن کی یہ فائدہ دیتی یہ سیلف سیلف سیوائیول کی یا پولیٹیکل پارٹی کونسی ہے آپ کا نام دیکھ لیں پی ایم ایل این آپ جی یو آئی ایف اسی طرح ہر پارٹی ان کے لئے سب سے سپریم چیز ہوتی ہے اپنا سروائیول اس وقت نواز شیف صاحب کے سامنے سب سے براہ سروائیول ہے ان کا اپنا ان کا اپنا سروائیول ان روائیول مریم کا سروائیول ان روائیول ان کے خاندان کا ہولڈ آن دے پارٹی ریسٹ اس آل سیکنڈری باتیں ہیں ساری کرتے ہیں آپ ادھر دیکھ لیجائے پیپلز پارٹی میں ہر کوئی زداری صاحب ریفرنسز وہ ان کی بھی پارٹی ہماری پارٹی ابھی جو نیپ کتنی چینجز آئی ہیں اتنی جو ساری چیزیں آئی ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے جتنی باری بیسیں ہو رہی ہیں سوائے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کی پرسیکیوشن اور ان کے بارے میں جو گورنٹ کا سو کارڈ انتقام ہے اس کے علاوہ کہ لیڈر ان کا بات کرتا ہے کوئی نہیں کرتا لگتا ہے کہ اس مول کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میاں صاحب کہ کیس ختم ہوں گے نہیں ہوں گے یا زداری صاحب کے ہوں گے ان کے ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے میں مجھے نظر نہیں آتا آپوزیشن کی باتوں میں لپ سر بس ہوتی ہے مجھے ایکانومی کیشو نظر نہیں آتا مجھے لاو ناوٹر کا نہیں آتا مجھے تعلیم کیشو نظر نہیں آتا ہیلتھ نظر نہیں آتا لگتا ہے کہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ میاں صاحب حالات ٹھیک ہیں بزرداری صاحب کے حالات ٹھیک ہیں ولی خان صاحب کے خاندان کے حالات ٹھیک ہیں تو پھر پاکستان ٹھیک ہے ورنہ سب ڈوب گیا ہے ان کی پارٹی نہیں ہے مالک صاحب آخری سوال سر اسٹابلشمنٹ اور برخصوص ملٹری اسٹابلشمنٹ کے لیے ان کے لیے چوائس کیا ہوگی شریف فیملی سپلٹ کر کے وہ چوز کریں گے اچھا شہباز شریف یہ وہ صاحب ہے جو ہمارے ساتھ مفامت رکھنا چاہتے ہیں یہ وہ خاتون ہیں جو کنفرنٹر کرنا چاہتی ہیں تو کیا وہ ان دونوں کو علیدہ کر کے چوز کریں گے یا پھر اوورال اسی ایک کی وجہ سے پوری نون لیگ کو ہی راندہ درگاہ کر دیا جائے گا دیکھیں پہلے تو مجھے علی ایک بات بتائیں میں سب سے دوستوں سے بات پوچھتا ہوں فوج سے آپ کے جھگڑے ہوتے کیوں ہیں کیا فوج کسی گورنمنٹ کو یہ کہتی ہے اور میں نے ایک خاجہ آسل سے آپ نے پوچھا اور وہ اس پر میرے سے گری کیا میں نے کہا کیا فوج کسی بھی سیویلنگ گورنمنٹ کو یہ کہتی ہے سکول نہ بناو میشہ ٹھیک نہ کرو حساب تال اچھے نہ کرو بچوں کو تعلیم نہ دو کوئی نہیں کہتا نا آپ کے کیا کانفرنٹرشن ہوگی کہ جی انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیس میں کیا چیز آپ نے کرنی امریکہ کے ساتھ یہ دو چار کے فورن پالیس یشیوز ٹائپ ہوں گے اس کے سام کے زیادہ کانفرنٹرشن ہوتی کانا یہ ہوتی دیکھیں سبورڈینیشن اور سبجگیشن میا صاحب کو فوج کی سبورڈینیشن نہیں چاہیے ان کو ایپسلوٹ سبجگیشن چاہیے اس طرح نہیں ہوتا نہ فوج یہ کوشش کرے کہ سیویلین گورنٹ سبجگیٹ کرے نہ ان کو چاہیے اب آپ مجھے بتائیں گر آپ بیٹھے ہوں گے آپ کیا کہیں گے کہ ایک ایسا بندہ پارٹی لیٹ کرے جو کہتا ٹھیک ہے یا رب اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں نہ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں نہ مجھے تنگ کریں کچھ سنسٹیو ایریاز ان پر ہم مل کے کام کر لیں گے یا ایک بندہ کے وہ کہے جی آپ مجھے مانے میں ہی آپ کا انداتا ہوں میں ہی آپ کا سب کچھ ہوں تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مالی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا یہاں پر ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا آئیشہ اکرم منارہ پاکستان کیس جو ہے یہ تمام کا تمام ایک ڈھوم تھا ایک ڈراما تھا سب کچھ پلان کیا گیا تھا ہمارے ساتھ ہوں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ساد رزوی کو اب تک رہا کیوں نہیں کیا جا رہا اب حکومت نیا کون سا حرباز مانے جا رہی ہے اس وقفے کے بعد ناظرین کسی ملک کی حکومت قانون بناتی ہے سزا اور جزا کے ذابطے کرتی ہے حکومت کا بنایا قانون بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا حکومت کا بنایا قانون بتاتا ہے کہ کس بات کی اجازت ہے کس بات کی اجازت نہیں ہے حکومت کا بنایا قانون شہری کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے یہ حقوق سلت کرنے والوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے قانون پر عمل درامت ہو تو شہری کا اپنی ریاست پر اعتماد برقرار رہتا ہے عمل نہ ہو تو لا قانونیت کا شکار شہری قانون خود اپنے ہاتھ میں لیتا ہے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے قانون کی حکمرانی معاشرے کی بقا کی زمانت ہے اس قانون پر عمل کرنا شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن قانون پر عمل کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے قلدم تنظیم کا سربراہ ساد رزوی کی گرفتاری کے بعد بھی حکومت قانون کے راستے میں روڑے اٹکاتی دکھائی دیتی ہے عدالت جب رہائی کا حکم دیتی ہے حکومت کسی نہ کسی بہانے سے عدالتی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتی ہے ادھر سے عدالت کی جانب سے رہائی کا حکم نامہ آتا ہے ادھر سے حکومت گرفتاری کی مدد بڑھانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیتی ہے اور اب پنجاب حکومت نے قلدم تنظیم کا سربراہ علامہ ساد رزوی کو رہا کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے یہ درخواست صبح نو وجہ سماعت کیلئے مقرر بھی کر دی گئی ہے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ساد رزوی کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے یکم اکتوبر کو ساد رزوی کی نظربندی کالعدم قرار دی تھی عدالتی فیصلے کے آٹھ دن بعد نو اکتوبر کو ڈیپٹی کمیشنر نے رہائی کا حکم دیا تو پھر سپریم کورٹ میں درخواست طائر کر دی گئی حکومت نے بارہ امپریل کو ساد رزوی کو گرفتار کیا تھا ان کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا تھا بدامنی کی کاروائیوں میں ملوث تنظیم کو کالعدم قرار دینا حکومت کا حق تھا تنظیم نے سڑکوں پر عوام کے راستے بند کر کے جرم کیا تھا عوام کی اور سرکار کی عملاق جلا کر جرم کیا تھا ریاستی اہلکاروں پر حملہ کر کے جرم کیا تھا ریاستی اہلکاروں کی جان لے کر جرم کیا تھا کالعدم تنظیم کی یہ تمام کاروائیاں غیر قانونی تھیں ان کاروائیوں پر حکومت کا ردعمل قانونی تھا لیکن پھر اس کالعدم تنظیم نے بھی قانون کا راستہ اختیار کیا ساد رزوی کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو حکومت عدالتی فیصلے کے برخلاف اس نظربندی کی مدت بڑھانے لگی لاہور ہائی کورٹ کے جائزہ بورڈ نے نظربندی میں توسیقی درخواست مسترد کی تو انصداد دشتگردی ایکٹ کے تحت مزید نوے روز کے لیے نظربند کر دیا گیا تھا اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو حکومت نے عمل درامت کو لٹکایا پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اب سوال یہ ہے کہ جب اس جماعت نے قانون کا راستہ اختیار کیا اور قانون نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تو پھر حکومت کیوں اس قانونی فیصلے کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے اگر کوئی قانونی راستے سے اس انصاف تلاش کر رہا ہے تو اس راستے میں حکومت پتھر کیوں رکھ رہی ہے اگر عدالت ایک شہری کو ریلیف دے رہی ہے تو حکومت اس ریلیف کو شہری تک نہ پہنچا کر غیر قانونی اقدامات کی مرتقب ہو رہی ہے اور اپنی اخلاقی حیثیت کمزور کر رہی ہے بات کریں گے وکیل سماجی رہنما جناب ناصر صاحب سے جوران صاحب ایک شخص جو کہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو اس جماعت کی نظریات اور پالیسی سے آپ کو مجھے کسی اور کو تھرڈ پارٹی کو بھلے اختلاف نہ ہو لیکن کیا بطور پاکستانی شہری اس کا حق نہیں ہے کہ قانون تک اس کی مکمل رسائی ہو اور جب قانون اس کو ریلیف دے تو ریاست اس کے بیچ میں نہ آئے پروگرام مدعو کرنے کا بہت شکریہ ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں اس بات کو اب بالکل اتفاق کروں گا میں آپ کے ساتھ کہ اس سے قطع نظر کہ اس قلدم جماعت کے ساتھ جس کے وہ سربراہ ہیں قلدم وہ قانون کے تحت ہے یا ان کی اپنی سیاست سے مجھے اختلافات ہیں مگر ان اختلافات سے قطع نظر جب قانون کسی انسان کی شناخت کرتا ہے چاہے اس کے ارسٹ کے بارے میں ہو ڈیٹینشن کے بارے میں ہو یا ازادی کے بارے میں ہو تو وہ شہری کی شناخت کرتا ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ساد رزوی جو ہے پاکستان کے شہری ہیں اور بتاؤ شہری ان کو تمام قانونی اور آئینی حقوق حاصل ہیں جو آپ کو اور مجھے حاصل ہیں اب اس معاملے میں دو فریق ہیں ایک ہے ریاست اور ایک ہے ساد رزوی ریاست کا کردار یہ رہا ہے کہ ریاست کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہری کے فرائض اسے بتاؤ یعنی کہ وہ دھرنا نہ دے جس میں سڑکے بند کر دی جائے املاک کو نقصان پہنچا دیا جائے توڑ پھڑ کی جائے کسی کا جانی مالی نقصان ہو جائے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ریاست نے اس وقت بھی ماضی کے اندر ان اس طریق کے حوالے سے یا اس پارٹی کے حوالے سے قانون اور آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے مہدے کیے مہدے کے تحت ایف آئی آرے نہیں درچ کی مہدے کے تحت لوگوں کو چھوڑ دیا مہدے کے تحت کہا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا جو نقصان ہوا ہے اس کی کوئی بھی بھرائی نہیں کرنے اور اب جب حقوق دینے کی بات آ رہی ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ موجودہ جو ڈیٹینشن ہے سادرزوی کی وہ غیر قانونی ہے اس کے بعد فیڈرل بیو بورٹ جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور دو ہائی کورٹ کے ججز موجود تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ لیگل ہے تو ڈیلین ٹیکٹکس استعمال کی جا رہے ہیں اور ان افیکٹ ان سپریٹ قانون اور آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو نہ فرائض بتانے میں نہ حقائق دینے میں ریاست جو ہے وہ کوئی اپنا انٹرس یا سٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی پولٹیکل انٹرس یا کنویننس دیکھ رہی ہے اور معاملات کو اس طرح لے کے نہیں چلی جو رول آف دلاؤ ہے اب یہاں بہت ضروری ہے ریاست نے اس وقت اعلان کیا کہ جیب ہم کلیر ہو گئے ہیں ہم ماضی کی غلطیوں میں نہیں پڑیں گے ہم نیشنل ایشن پلانٹ فالو کریں گے ہم ڈسلیوشن آف ٹی ایل پی کے لئے جائیں گے اور دو تی دن میں یہ کام ہو جائے گا ہم نے کل ادم تو قرار دے دیا ہے کل ادم قرار دینے کے بعد نہ اس تنظیم کی ڈسلیوشن کے لئے اس سیاسی جماعت کی ڈسلیوشن کے لئے آج تک کوئی کروائی ہوئی ہے نہ اس اور نہ کنٹومنٹ الیکشن کے اندر اس بات کو دیکھا گیا کہ دو سو سے زیادہ آرہ کی انہوں سیاسی جماعت کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یعنی کہ سیاسی حقیقت ان کی ہمارے سامنے ہیں سیاسی وجود ہمارا ان کے سامنے ہیں یعنی ان کی سیاسی حقیقت کو تسلیم بھی کر رہی ہے حکومت جبران صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیڈر کو ٹیٹین کر کے رکھا ہوا ہے اچھا یہ جبران بھئی جب ایسے ریاست کرتی ہے مطلب میں اگر ایک شہری ہوں تو اب تو مجھے بھی ڈر پڑ گیا اثر اپنا کہ کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی آواز اس لیے نہیں اٹھائی جا رہی کہ وہ سادریزویں ہیں وہ کوئی ان کا تعلق جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں جی سیبل سوسائیٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا تعلق کل ادم جماعت سے ہے جس کو کل ادم بھی بعد میں ان کو گرفتار کرنے کے بعد کل ادم قرار دیا گیا ان کی جماعت کو اس سے پہلے نہیں تو ہم آواز کیوں نہیں اٹھا رہے اس بارے میں دیکھئے آپ نے مجھے مدو کیا میں اس بارے میں کھلی گفتگو کروں گا اور حق گوئی کروں گا میں اگر وکیل ہوں آفسر آف دا کورٹ ہوں یا اگر میں یومن نائٹس ایکٹیویسٹ ہوں تو یومن تھا تو انتخاب کر سکتا ہوں نشاندہ ہی کر سکتا ہوں کہ کم سے کم انسان کی تو بات کر رہی ہے ہم کسی کو انسان تو مان کے چلیں گے اب اس کے اوپر بہت ضروری یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ دیکھئے پہلے منٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تین مہینے ڈیٹین کیا گیا جب اس کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں مزید ایکسٹینشن کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے انٹی ٹیررزم ایڈ کے تحت نوے دن ڈیٹین کیا اور جب اس کو بھی کہہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی یہ غیر قانونی ہے تو بیچ میں جو ٹائم انہوں نے گین کیا ہے پہلی اکتوبر سے لے کے ابھی تک وہ یوں گین انہوں نے کیا ہے کہ جی جو مچلکے یا بیل بانڈز جمع کرانے ہیں بیچ میں وہ فیڈرل ریویو بورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ یہ ڈیٹینشن اللیگل ہے تو اس کی کہتے ہیں مد کے اندر یہ ٹائم گین کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ آج جا کے سپریم کورٹ میں کپیل فائل کر دی چونکہ ایک طریقے سے ریاست یہ بات بہت کلیرلٹی سے بتا رہی ہے کہ ساتھ رزی کو فیلال رہا نہیں کیا جا سکتا چھوڑا نہیں جا سکتا مگر ساتھ ہی ساتھ کہیں اخبارات میں چودہ کہیں اخبارات میں چوبیس یہ دہشتگردی کے مقدمات پرچوں کی بات آ رہی ہے جب لہور ہائی کورٹ نے ایم پیو کے تحت ڈیٹینشن اللیگل یا مزید ایکسٹینشن توفیق کرنے سے انکار کر دیا تھا تو یہ سوال کیا تھا کہ جو ساری ایف آئی آرے کٹی ہیں ساتھ رزی کے خلاف اس میں ان کی گرفتاری ظاہر کیوں نہیں گئی اس کے اندر ان کو فیزیکل ریمانڈ یا جیل ریمانڈ میں کیوں نہیں دیا گیا ان کے اندر چلان کیوں نہیں جمع کرائے جا رہے ان کیسز کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا آپ ایک ایک اگزیکٹیف آرڈر کی آرڈ لیتے ہوئے ایک بندے کو ٹرائل سے دور بھی رکھ رہے ہیں اس کے خلاف چلان بھی نہیں کر رہے ہیں اس سے خلاف ثبوت اور گواہ بھی لے کے نہیں آنا چاہتے مگر اسے ڈیٹین بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ اسے کل ادم بھی کہہ رہے ہیں مگر اس کی پارٹی کے لوگ جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں تو یعنی کہ ہم مجبور ہیں پوائنٹ پہ آنے پہ کہ جب تک یہ جماعت یا اس طرح کی دیگر جماعتیں جب پاکستان کی ماضی میں رہی ہیں کچھ کل ادم کچھ بغیر کل ادم جب تک وہ ریاست کے بیانیاں جو بھی ان کا وقتی ضرورت ہو اس پہ بالکل ایک آواز میں نہ آ جائیں ہم آواز نہ ہو جائیں تب تک ان کو دبائیے مگر ان کو زندہ بھی رکھیں چونکہ کل اگر ایک پیچ پہ آ جائیں گے تو ان کے ایک سیاسی ویٹ ہے ان کی ایک سیٹ پاور بن گئی ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یعنی کہ آئین سے وفاداری نہیں ہو رہی قانون کا نفاظ نہیں ہو رہا ہے پولٹیکل کنویننس لیکھی جا رہی ہے سٹیٹ پولیسی جو ہے وہ مبرہ ہو گئی ہے آئین اور قانون سے انفورچنیٹلی اچھا جبران صاحب کیا اس سے شدت پسند ذہنیت کو فروغ نہیں ملے گا مطلب آپ یوں دیکھ لیں کہ اس پارٹی کا بھلے ہی کال ادم ہے لیکن اس کا لیڈر اندر اس کا جماعت کا لیڈر اندر ہے اللیگلی اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے اور وہ مائنڈ جو پہلے ہی مطلب اس میں تھا ایک اس کے اندر ایلمنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا جذباتی ہے اب اس میں شدت پسند ہی نہیں آ جائے گی قانون ہاتھ میں کل کو وہ لے گا پھر اس کو جسٹفائی کرنے کی کوشش بھی کرے گا کیونکہ گورنمنٹ جو ہے سٹیٹ جو ہے وہ جب قانون کی پاسداری نہیں کر رہی تو اس کا سپورٹر جب قانون کی پاسداری کو چھوڑ دے گا پسے بردہ کر دے گا تو پھر کس مو سے گورنمنٹ اس کو روکے گی دیکھیں جی معاشرے میں تو فرسٹیشن کی بہت سی وجوہ ہے نا بیروزگاری بھی ہے بھوک بھی ہے غریبی بھی ہے انصاف نہ ملنا بھی ہے حق چھن جانا بھی ہے اس کے بعد افکورس یہ چیزیں بھی انسان ویسے اس وقت پاکستان میں بڑا بھراوہ چل رہا ہے مگر میں بات کو یوں سمرائز کروں گا ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا اپنی ریٹن سٹیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی تو ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور ریاست پاکستان حکومت کے بیچ میں جو تضاد شروع ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے دو فیصلوں سے ہوا ہے ایک آسیہ بی بھی کیس کا فیصلہ اور ایک ممتاز قادری کیس کا فیصلہ اس میں ریاست کا ایک بیانیاں رہا ہے کہ جب عالی عدالتیں ایک فیصلہ دے دیں تو ان فیصلوں کا احترام تمام شہریوں پہ اور حکومت کو اس کی پاسداری کرنی ہے تو ایک طرف آپ درست دے رہے ہیں کہ حکومتی فیصلوں کو آپ تو دا پوائنٹ فالو کریں فری عدالتی فیصلوں کو اور ان کا احترام کریں بے شک وہ آپ کو پسند آئے کے نہ آئے دوسری طرف جب اب عدالتی فیصلے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ حکومت اس کے پر استعمال کر رہی ہے اور ڈریکٹل اس کو اڈریس نہیں کر رہی ہے جس میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اگر عدالتی پروسس میں یا اس کیس کو نیک نیتی سے یا اپنے کم سے کم کلیریٹی کے ساتھ اگر حکومت لے کے چلنا چاہتی تو پہلے تو جو ڈسولیشن آف پارٹی کی بات کی گئی تھی وہ تحریکلہ بیک پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہوتا دوسرا جو یہ کیسز ہیں ان کے اندر چلان یا ان میں ٹرائل شروع ہو چکا ہوتا اور ان کے اندر ریمانڈ لیا جا رہا ہوتا بجائے اس کی کہ ایک اگزیٹیف آرڈر کے دہت ریمانڈ لیا جائے تو اپنی باری کے اندر جو ہے پاسداری حکومتی فیصلہ عدالتی فیصلوں کی نہیں کرنی دوسرے کے ٹائم پر اس کو سمجھانا ہے تو اس طرح ریاستیں یا حکومتیں مورل ہائی گراؤنڈ لوز کرتی ہیں اور جب آپ مورل ہائی گراؤنڈ لوز کریں گے تو پھر آپ کیسے کٹرول کریں گے معاشرے کو یا کیسے اپنی پولٹیکل ویل جو انفورس کریں گے جبران صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آگے بڑھیں گے ناظرین سان ہے ایک نیا موڑ لیتا نظر آ رہا ہے ایک کے بعد ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے تہدر تہجال سازی کا انکشاف ہو رہا ہے جو مظلوم تھے جن پر ظلم ہوا ساری دنیا نے دیکھا اب وہ مظلوم دھوکے بازی میں ملوث نظر آتے ہیں خاتون کو ظلم کا نشانہ بنانے والوں سے پیسے ہتھیانے کی سادش کھڑی جا رہی تھی کوئی شبہ نہیں چودہ اگست کو گریٹر اقبال پاک میں ایک ظلم ہوا بہت بڑا ظلم ہوا خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ ظلم ہوا درجن و افراد نے آئیشہ اکرم کو سرعام بلسلوکی کا نشانہ بنایا چونکہ نہیں ہونا چاہیئے تھا ہم کل بھی مضمت کر رہے تھے ہم آج بھی اس حرکت کے مضمت کرتے ہیں لیکن اب جو نئی بات سامنے آ رہی ہے نئی سامنے آنے والی آڈیو ٹیپ کے بعد بلسلوکی کی شکار آئیشہ کا دوسرا چہرہ حیران کن ہے ناظرین سامنے آنے والی اس مبینہ آڈیو ٹیپ میں لاہور میں گریٹر اقبال پارکیس کی مرکزی کردار آئیشہ اور ریمبو کی ملزمان کی رہائی کے بدلے رقم لینے کی منصوبہ بندی کرتے ایک آواز سنی جا سکتی ہے آپ بھی ملاحظہ کیجئے اس آڈیو ریکارڈنگ کو کیس کا حصہ بنانے کی تصدیق کر دی ہے آئیشہ کے علاوہ اس آڈیو ریکارڈنگ کے دوسرا کردار ہے ریمبو ریمبو وہ شخص ہے ناظرین جو کہ اس وقت آئیشہ کے ساتھ تھا ریمبو وہ شخص ہے جس کی آئیشہ کے ساتھ متعدد ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں اور اس دوران بھی جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کچھ آئیشہ اور ریمبو کی مبینہ طور پر نازیبہ ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جس پر لوگوں نے کافی تنقید کی اس وقت پولیس کی حراست میں ریمبو موجود ہے کیونکہ آئیشہ کے اس بیان کے بعد کہ ریمبو نے تیرہ لوگوں کو ساتھ لے جا کر یہ سب کچھ کیا پولیس نے ریمبو کو گرفتار کیا چند دن پہلے ریمبو اور خاتون ٹک ٹاکر کی ایک نازیبہ ویڈیوز سامنے آئی تھی جس کے بعد ٹک ٹاکر آئیشہ نے اپنے ساتھی ریمبو کے خلاف پولیس کو شکایت درج کروائی تھی جس میں آئیشہ نے تمام واقعے کا ذمہ دار ریمبو کو قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریمبو نے ان کی نازیبہ ویڈیوز بنا رکھی ہیں اور انہیں بلیک میل کرتا ہے ٹک ٹاکر کے ان الزامات کے بعد پولیس ملزم ریمبو کو گرفتار کر چکی ہے لیکن ریمبو نے اپنے خلاف الزامات ماننے سے انکار کیا اور وہ کہہ چکا ہے کہ ویڈیو میں جو کچھ ہوا وہ لڑکی کی مرضی سے ہی ہوا تھا اسی طرح سے ناظرین ٹک 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 پر جو ریمبو کا اپنا ٹک ٹک ہے اب ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جا چکی ہو لیکن وہ منی نظروں سے گزری تھی جس میں چودہ آگست کے دن ایک سرپرائز کی بات ہو رہی تھی چودہ آگست کا دن تھا اور چودہ آگست کے دن جب یہ سب کچھ ہو چکا اور یہ لوگ گھر آ چکے اپنے واپس گھروں میں آ چکے تو اس شام کو ریمبو نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کل آپ کو ایک سرپرائز ملے گا اگر یہ سب کچھ ہو گیا تھا اتنا بڑا واقعہ چودہ آگست کو ہوا تھا اس کی شام کو آپ کو وہ ویڈیو بنانے کا خیال کیسے آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ سرپرائز والی بات جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے لوگوں نے اس کو بھی شک کے نگاہ سے دیکھا لوگوں نے اس پر بھی تنقید کی تھی ناظرین ریمبو کی گرفتاری اور نئے انتشافات کے بعد ٹک ٹاکر کا کیس ایک نیا رنگ لیتا دکھائی دیتا ہے یہ وہ ٹک ٹاکر ہے کہ جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی تھی یہ ٹک ٹاکر کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا دو ماہ پہلے چودہ انگرس کو گریٹر نقبار پاک میں ٹک ٹاکر آئیشہ کے ساتھ جو بسلو کی ہوئی تھی اس کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس ویڈیو کو پوری دنیا کے ٹیلیویجن میڈیا نے دکھایا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی پاکستان پاکستانی اور پاکستانی مردوں کا نام بدنام ہوا قانون نافذ کرنے والوں کی ناہلی برباد کی گئی تھی لیکن اب جو تہیں سامنے آ رہی ہیں جو کھلتی جا رہی ہیں اس میں اگر تو یہ پلان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلان کو بے نکاب ہونا چاہیے اور جو جو اس پلان کا حصے دار تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے جرم میں جو بھی جرم بنتا ہو اس کا جو بھی سزا بنتی ہو ان کو سزا بھی بلنے چاہیے اس ویڈیو میں جو کہ وائرل ہوئی تھی اس میں درجنوں افراد خاتون کے ساتھ دسترازی کر رہے تھے یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ دسترازی جالی تھی لیکن کیا اس میں کسی نہ کسی کہ پلان کا بھی اس میں حصہ تھا کہ اس کو پلان کر کے یہاں تک نوبت پہنچائے جائے حتیٰ کہ کپڑے تک پھار دئیے گئے تھے اس لڑکی کے اس واقعے کے بعد آئی جی پولس وزیراعلا پنجاب سے لے کر وزیراعظم تک نے نوٹس لیا تھا اور واقعے کے سبی کرداروں کے خلاف کاربائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا دوستو اب جیسے جیسے کیس آگے بڑھ رہا ہے اس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہے آپ نے سنا یہی وہ ریمبو ہے جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا آئیشہ کے ساتھ غلط ہوا یہی وہ آئیشہ ہے جو اپنا انٹریو دیتے ہو کہتی تھی کہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا اور دوسری جانب ہم ایک مبینہ آڈیو کال میں سودے بازی کی بات سن رہے ہیں کیا اپنی عزت کا سودہ پانچ لاکھ روپے میں کرنا درست ہے وہ عزت جس کے پیچھے پوری قوم ہر شخص چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو بڑا بڑا سب آپ کے ساتھ کھڑے تھے اگر اس پہ آپ کمپرومائز کر کے سمجھوتا کر کے پانچ لاکھ یا چھ لاکھ کے عوض اس بھروسے کو توڑنا چاہتے ہیں تو یہ آخری دفعہ ہوگا کہ یہ قوم کسی پہ اتنا اس قدر بھروسہ کرے گی ایک کے بعد ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے ناظرین جن افراد پر ظلم ہوا تھا ان کا دوسرا چہرہ اب حیران کون ہے لیکن اس مبینہ جالسازی کے باوجود اس میں ابھی بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ گریٹر اکبال پارک میں خاتون کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی غلط تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے واقعے کے سبی کردار اس وقت کڑی سزا کے مستحق ہیں اب نئے انکشافات اور پرانے واقعے کے حوالے سے پولیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انویسٹیگیشن شارک جمال صاحب شارک صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ اب تک کی اس انویسٹیگیشن میں دونوں طرف سے اب الزام لگ رہے ہیں یہ دونوں ساتھی تھے پہلے اب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو سر کون سچائن میں سے مجھے ایک آڈیو کال ہے کیا وہ درست ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ جو آئیشہ کا الزام ہے کہ تینا لوگ لے کر گیا ریمبو اور جا کے اس نے پلان کیا سکت پچھ اس میں کتنی صداقت ہے یہ جو آپ نے فرمایا درست ہے انہوں نے جو متاثر خاتون ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ہمیں دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا چودہ اگست کو یہ آمیر سوہیل اف ریمبو اور اس کے کچھ دیگر ساتھیوں نے سازش کر کے یہ معاملہ جو ہے کروایا تھا ہم نے ظاہر ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر تفتیش اس پہلو سے شروع کر دی ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے اس پہ تفتیش ہو رہی ہے جہاں تک سوال ہے اس آڈیو ٹیپ کا تو ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں پولیس کچھ ایکسپرٹ اپینن نہیں دے سکتی انیلیسز ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایورینچلی ویلیو کیا ہے اچھا یہ بتائیے گا آپ کے علم میں کوئی ایسی سمجھوتے والی بات تھی جیسے کہ آڈیو کال میں بعض ذکر ہو رہا ہے کہ جی سمجھوتا کر لیں اس کے عوض پیسے لے لیں تو آپ کی تفتیش میں کوئی ایسی بات آئی ہے کوئی جو ایکیوزڈ ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہو آئیشہ سے سمجھوتے کیلئے ہیں آئیشہ کے کسی بندے نے رابطہ کیا ان سے جی نہیں 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 ہم تو دیکھیں تفتیش کی حد تک میں آپ سے بات کر سکتا ہوں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا تعلق تفتیش سے نہیں ہے تو میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پولیس کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو شواہد کی روشنی میں اس کی تفتیش کریں گے اچھا یہ شارک صاحب بتائیے گا کہ اس میں دونوں کا آپ کردار سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ریمو شخص اس نے پلاننگ کی ریمو کہہ رہا ہے کہ اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اب کیا جو تحقیقات ہیں وہ دونوں کو ساتھ لے کے آپ چلیں گے دونوں اسی نگاہ سے دیکھے جائیں گے جس سے کیوں سے دیکھے جارے ہیں جی جو ان کی ان کا بیان تھا خاتون کا اس میں جس جس کو انہوں نے نومنیٹ کیا تھا وہ ہم نے سارے گرفتار کر لیے تھے اور وہ ریمان پہ ہیں اور ہم ان سے تفتیش کر رہے ہیں اور تفتیش جب آگے چلے گی تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اس میں کس حد تک سے چاہی ہے تو ظاہر ہے وہ تفتیش میں کچھ وقت تکتا ہے لیکن اس پہلو سے تفتیش ہو رہی ہے ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ آئیشہ پہ بھی ایک الزام ہے اور بہت بڑا الزام ہے کیا اس کو اس تفتیش کا حصہ بنے گی آئیشہ کے جہاں پہ اس پہ سمجھوتا کر کے پیسے لینے کا الزام لگا رہا ہے ریمبو اب آئیشہ کو آپ وکٹم کی نظر سے دیکھیں گے یا مشکوک سسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں گے دیکھیں جی میں نے ابھی گزارش کی نا کہ جب تک تفتیش جو ہے وہ کنٹلوڈ نہیں ہوتی یا وہ اس جگہ تک نہیں پہنچتی جہاں میں کوئی بات یقین سے کہہ سکھوں کیونکہ تفتیش چل رہی ہے تو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے بھی اس پہ کومنٹ کرنا اس میں کچھ وقت لگے گا کہ اصل میں ہوا کیا آئیشہ کچھ عاملے تفتیش پہلے بھی ایک میل کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ پیسے چاہیے جو ایکیوزڈ ہیں جتنے بھی ملزمان ہیں ان سے پیسے چاہیے دیکھیں جی وہ تو اس وقت تک تو وہ وکٹم ہیں اور وکٹم کو تو اس میں کوئی ایویڈنس ایسا ہوگا تو لائے جا سکتا ہے ایسا فرحال کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہم تو ان کی جو سٹیٹمنٹ بعد میں آئی ہے اس کے اوپر ابھی فوکس ہے ہمارا اور ہم تفتیش کر رہے ہیں اور جو جو بات آگے چلے گی تو پھر آپ کے علم میں آ جائے گا کہ تفتیش کس رخ پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے شارک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے مجیدی جی اجازت اللہ نے کے بعد